بسم اللہ الرحمن الرحیم او مجموع الوجودات مصنف اول مسئلہ بھی بیان کر رہا ہے کہ ممکنات کل کے کل جا ہے موجودات مصنف نے الکولیات والجوزیات میں اشارہ کیا تھا اور قاضی نے ایک طویل تمہید بیان کی کہ وجود منظم نہیں ہے بلکہ منتظر منظم نہیں ہے اس کی جلیت گزر چکی منتظر جب منتظر ہے تو یہ جعل اشتغنام اعتاوے ہیں ماہیت ماہیت اگر مستغنی ہے جائے تو وجود بھی مستغنی ہے اور ماہیت اگر مختاج جائے کو تو وجود بھی ہے پہلا ماہیت واجب ہے اور دوسری ماہیت ہے ممکن ہے وہ مختاج جائے نہیں ہے اور یہ یہ تو درمیان میں ایک مسئلہ تھا کہ اللہ کا وجود معلول نہیں ہے ذات بارتالہ کی کیوں کہ اگر ذات علت ہو جائے وجود کا تو ہر علت معلول سے پہلی موجود ہوگی ہے تو اس وجود سے پہلے ذات ایک اور وہ وجود پھر معلول ہوگی ذات کا تو ذات پہ حیثیت علت کی موجود ہوگی اس وجود سے پہلے وہ ذات پھر علت ہوگی تو علت ہونے کہ حیثیت اس وجود پر ذات مقدم ہوگی تو یہ مجموعہ وجودات آگئے ہیں اب ان مجموعہ وجودات کو ہم ثابت کریں گے ذات بارتالہ کی تو ثبوت بزاد ہے یا ذات علت ہے اگر ثبوت بزاد ہے تو مدارت پہ حیثیت ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجموعہ وجودات معلول ہے اور ذات علت ہے تو ذات علت ہونے کے ایک سی مجموعہ وجودات پر مقدم بے اعتبار وجود کی اب یہ وجود ان موجودات میں داخل ہے یا خارج ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فرد ہے اس مجموعہ کا فرد ہے تو یہ وجود ادھر بھی آیا اور ادھر بھی ہے اور وہاں بیشیت علت کی مقدم اس بات تو تقدم و شیعہ علا نفی اور اگر آپ کہتے ہیں یہ وجود ان سے خارج ہے تو خلاف نسل امر کا آیا ہم نے کہ یہ مجموعہ تمام وجودات کا مانا تھا اور اب یہ تمام وجودات کا مجموعہ نہ بنا ایک وجود اس خارج کے لئے تو او مجموعوں میں دوسری دلیل ہے کہ اللہ کا وجود معلوم نہیں ہے ذات باری طالع کی ایک دلیل تو گزر چکی ہے کہ کیا لازم آتا ہے سسلسل یا دھوار دوسرا یہ ہے کہ اگر اس وجود سے ذات کا وجود مقدم ہو اس سے ذات کا وجود مقدم ہو تو یہ وجودات غیر متناہیہ کا ہم ایسا مجموعہ بنائیں گے ایک وجود بھی خارج نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مجموعہ وجودات ذات کا معلول ہے یا ذات کیلئے بے ذات ثابت ہے اگر بے ذات ثابت ہے تو مدعات ثابت ہے اگر آپ کہتے ہیں مجموعہ وجودات معلول ہے کس کے لئے ذات تو ذات علت ہوگی اور علت کا وجود وہ قدم ہوتا ہے تو ذات کا وجود اس مجموعے پر مقدم ہوگا اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ وجود ان مجموعہ میں داخل ہے یا خارج ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ان میں جب داخل ہے تو ان کے یہ وجود یہاں بھی ہے اور اس سے مقدم یہاں بھی ہے تو تقدم و شیعہ حالانفیت ہے اور اگر آپ کہتے ہیں یہ وجود ان وجودات مجموعہ سے خارج ہے تو خلاف مفروضات ہے مفروض کیا تھا کہ یہ مجموعہ تھا تمہا وجودات تھا کہ ایک وجود بھی خارج نہیں تھا اور یہاں ایک وجود خارج ہوا بات سمجھے ہیں یہ دوسری دلیل ہے اس بات کے لئے کہ وجود اللہ کا معلول نہیں ہے ذات باری طالع کے کیوں نہیں ہے ایک دلیل گزر چکی ہے کہ پھر دور اور تصل اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر وجود معلول ہو جائے تو یہاں کئی وجودات آئیں گے ان تمام وجودات غیر متناہی کا ہم کیا بنائیں گے مجموعہ تو یہ بھی معلول بنے گا ذات باری طالع تو ذات باری طالع علت ہوگی اور علت کا وجود مقدم ہوتا ہے تو اس کا وجود اس مجموعی پر مقدم ہوا اب میں کہتا ہوں کہ یہ وجود جو جانبے علت میں ہے اس مجموعہ میں داخل ہے یا خارج ہے اگر داخل ہے تو یہ وجود یہاں بھی آیا اور اس سے مقدم یہاں بھی آیا تو تقدمو شیعلا اگر آپ کے کیا یہ وجود ان مجموع سے خارج ہے تو خلاف مفروض آیا مفروض تو یہ تھا کہ یہ مجموعہ ان وجودات کا ہے جس سے ایک بھی خارج نہیں اور یہاں ایک خارج ہوا اور دونوں باتیں لیں معلوم ہوا کہ وجود معلوم ذاتی بالی طلاقہ نہیں ہے بلکہ عین ہے ذاتی بالی طلاقہ اور مجموع الوجودات یا مجموعہ وجودات کل وجود اول وجود اول کی طرح ہے وجود اول کو تم نے معلوم مانا تا ذاتی بالی طلاقہ کیلئے تو مجموعہ وجودات معلوم لا تنگیر ذات کیلئے فما وہ وجود جو مقدم ہے اس مجموعی کی اوپر وَيَفْرُجُ مِنْوَيْسِ خَارِجِ نُقَانَ عَيْنُهُ وہ وجود جو مقدم مجموع پر وہ عین ذاتی بالی طلاقہ ہے تو مدعا ثبت ہوا تو اللہ کا وجود اللہ کا سقرور ماحیت آگے بارک کہتی ہے نفس و ذاتی ہی طلاقہ اور عین ماحیتی ہی وَلَيْسَ لَهُ مَاہِیَتُ اور اللہ کیلئی ماحیت نہیں ہے علاوہ وجود کے کیوں اگر معلول ہو جائے تو وہی خرابی یا خلاف مفروض آتا ہے یا تقدم شیع علا وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمَةُ الْعَدَمُ اسی طرح باقی صفات اب آوہ خدا کا وجود عین ماحیت اور جب عین بنا تو مستغنیانی الماحیت اور جب مستغنیانی الماحیت ہوا تو واجب ہوا جب واجوب علت وعینیت علت استخناء کا تو واجوب علت استخناء کا بنا تو واجوب کا جو نقیز امکان ہے وہ علت احتیاج کا اور جب امکان علت احتیاج کا ہے اور امکان ممکنات میں ہے تو ممکنات محتاج ہوگئے جایل کو اور محتاج الاجعیل مجعول ہوتے تو ممکنات مجعول ہوگئے اور یہی مدعا اول ہے اور امکان فرق ماحیت امکان کا جو صلبی ضرورت ماحیت کا ووجود کا اور صلبی ضرورت لا ماحیت اور لا وجود کا یہ علت تام ہے لی افتقار ممکن بیتبار نفس حقیقت کی او ویتبعوہ اور افتقار نفس حقیقت کا طابعہ افتقار فی الوجود الہ جایل موجبن یہ لفت امکان کا لفت افتقار کا کون ہوا امکان اور امکان تمام ممکنات میں ہے تو تمام ممکنات مختقر ہے الہ الجایل اور مختقر الہ الجایل مجعول ہوتا ہے تو تمام ممکنات اس کے بعد مصنف ثابت کرے گا کہ جایل ممکنات کا کون ہے ایک اللہ بکٹر بے جو مصنف ممکنات ممکنات ممکنات